مرحب المدرسة بس آج کے اسی اپیسوڈ میں ہم آپ کو حرف اللت بتائیں گے اور حرف اللت کی پہچان کہ حرف اللت کہتے کسے حرف اللت اسے کہا جاتا ہے جیسے زبر کے ساتھ علیف آجائے زیر کے ساتھ یا جائے پیش کے ساتھ واہ ہو جائے اسے حرف اللت بھی کہتے اور اسے علیف مدی یا مدی اور واہ مدی بھی کہا جاتا ہے علیف مدی یعنی زبر کے ساتھ علیف کانا یائے مدی یعنی زیر کے ساتھ یا کانا اور واہ مدی یعنی واہ پیش کے ساتھ واہ کانا تو یہ مد کا قانون ابھی اس درس میں ہم سیکھیں گے مگر یائے مدی علیف مدی واہ مدی کو کتنا کھیچنا ہے وہ میں اس اپیسوڈ میں اس درس میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیے اسی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو حرف ہے ہمارا پہلا حرف باہ زبر باہ جسے بہت ایزی سے سبی کو پتا ہوگا کہ اس کا کیا ساؤنڈ ہے گا باہ باہ زبر باہ باہ اب دیکھیں باہ زبر کے ساتھ علیف آگیا تو اسے علیف مدی بھی کہا جاتا ہے اور اسے ہی حرف علیف بھی کہا جاتا ہے تو باہ علیف زبر باہ باہ علیف زبر باہ یعنی ہمیں اتنا کھیچنا ہے پہلا والا جو حرف تھا باہ زبر باہ باہ سب اتنا ہی ساؤنڈ ہے گا باہ باہ نہیں کرنا ہے مگر اب اس کے جو دوسرا لفظ ہے ہمارا باہ علیف زبر باہ ہمارا جو اگلا لفظ ہے تاہ علیف زبر تاہ ساہ علیف زبر ساہ جیم علیف زبر جاہ ہاہ علیف زبر ہاہ ہاہ خوہ علیف زبر خوہ دال علیف زبر داہ زال علیف زبر زاہ یعنی اس سارے حرف جتنے حرف میں نے ابھی ادھر ادا کی اسے علیف مدی کہا جاتا ہے باہ تاہ ساہ جاہ ہاہ خوہ داہ زاہ یعنی اسے ہم فنگر کے ساب سے اس کا ساؤنڈ ہمارا کتنا آنا چھے باہ دو فنگر باہ تاہ یعنی بچوں کو سمجھانے کے لئے کہ ہمیں اسے کتنا کھیچنا ہے تو بہت ایزیز اپنے بچوں کو بتا سکتے اتنا ساؤنڈ آنا چھے باہ علیف زبر باہ تاہ ساہ یعنی دو فنگر جتنا کھلنے میں وقت لیتا ہے اتنا ہی ہمارا ساؤنڈ آنا چاہیے تو ابھی ہم نے علیف مدی پڑھ لیا اب ہم پڑھتے ہیں واہو مدی دیکھئے باہ واہو پش بوو باہ واہو پش بو تاہ واہو پش تو ساہ واہو پش سو جیم واہو پش جو ہا واہو پش خو خو واہو پش خو دال واہو پش دو زال واہو پش زو رو واہو پش رو یعنی پھریٹ آپ کو بتاتے چلو کتنی ہمارے فنگر کھلنا چاہیے تاکہ بچے بہت اچھے سے پڑھتے ہیں بوو تو یعنی جب ہم واہو مدی کریں تو دو فنگر ہماری کھل جانے چاہیے جتنے دیر میں کھلتی ہے اتنا لنبا ہمارا ساہو پش رونا چاہیے اسے کہتے ہیں واہو مدی پھر سے آپ کو پڑھتے بتاتے ہیں بوو تو سو جو جو خو خو دو زو رو یہ ہم نے پڑھا واہو مدی اب ہم پڑھتے ہیں یائے مدی یائے مدی کس طرح سے اگر زیر کے ساتھ یائے گا تو اس کا ساؤنڈ کتنا لمبا نوچے با یازر بی تا یازر تی ہمارا اگلا لفظ جو ہے سا یازر سی جیم یازر جی ہا یازر ہی خو یازر کی دال یازر دی زال یازر زی یعنی ہم نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے اسے ادا کیا بی تی سی ہی جی یعنی اتنا دو فنگر کے برابر ہم نے اسے کھیچا ہے اسی طرح سے ہم نے پڑھ چکے علیف مدی یائے مدی واؤ مدی اب دیکھیں اگلے جو ہمارا لفظ آ رہا ہے وہ مکس آ رہا ہے مکس آ رہا ہے مکس آ رہا ہے تاکہ بچے کنفیوز نہ ہو سکے اور اسے اچھے سے جتنا ہو سکے پریٹیس کریں کیونکہ بچے اکثر رٹا مار لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں مگر بعد میں آگے کے درس میں انہیں پڑھنے نہیں آتا ہے تو یہ ہم لوگوں نے یارسر قرآن نکالا ہے وہ اسی کا مقصد یہ یہ کہ بچے اتنے آدھی ہو جائے پڑھنے کے کہ کئی سے بھی کچھ بھی آئے وہ اچھے مکرد سے پڑھ سکے یہاں پہ ہم نے دیکھا دیکھ اس طرح بھی ہم ادا کر سکتے ہیں اور الگ الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں تا یازر تی تا واپش تو تا علف زبر تا تی تو تا سا علف زبر سا سا یازر سی سا واپش سو سا سی سو جیم واپش جو جیم علف زبر جا جیم یازر جی جو جا جی ہا یازر ہی ہا علف زبر ہا ہا واپش ہو ہی ہا خو ہمارا اگلا جو لفظ ہے کھا واپش کھو کھا یازر کی کھا علف زبر کھا کھو کی کھا دال علف زبر دا دال واپش دو دال یازر دی دا دو دی ہمارا اگلا جو لفظ ہے زال یازر زی زال علف زبر زا زال واپش زو زی زا زو ہمارا جو اگلا لفظ ہے را واپش رو را یازر ری را علف زبر را ہمارا جو اگلا لفظ ہے زال علف زبر زا زال واپش زو زال یازر زی زا زو زی سین یازر سی سین علف زبر سا سین واپش سو سی سا سو شین واپش شو شین علف زبر شا شین یازر شی شو شا شی سواد یازر سو سواد واپش سو سواد علف زبر سا سی سو سوا زواد علف زبر زو زواد یازر زو زواد واپش زو 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 تو واپش تو تو یازر تی تو علف زبر تو تو تی تو زو علف زبر زو زو واپش زو زو یازر زی زو زو زی این یازر ای این واپش او غین علف زبر ای او اا غین علف زبر غا غین واپش غو غین یازر گی غا غو گی ہمارا جو اگلا لفظ ہے فا یازر فی فا علف زبر فا فا واپش فو فی فا فو کو 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 علف زبر کو کو یازر کی کو کا کی جو ہم بار بار آپ کو اس طرح سے پڑھا رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ حرفِ علت کو پہچاننا اور حرفِ علت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہم چھوٹی یہی چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہم بہت بڑی بڑی گلتیاں کر دیتے ہیں یعنی ہم اسے بلکل مطلب امپورڈڈ سمجھتے نہیں ہیں اور پڑھاک سے پڑھ لیتے ہیں اور سوچتے کہ نہیں ایسا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا نہیں پوری میننگ چینج ہو جائے گی ہم اگلے آنے والے اپیسوڈ میں آپ کو معلوم پڑھے گا کیس طرح سے میننگ چینج ہونے پہ کتنا اللہ ہو جاتا ہے اگر ہم دیکھے اور مکھرج اور اگر ہم پڑھے تو میں معلوم پڑھے گا میننگ چینج ہونے سے کتنا ہماری چیزیں گلت ہو جاتی ہیں کیونکہ قرآن کو صحیح مکھرج سے پڑھنا ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ اردو لینگویج میں نہیں آیا ہے اربیق میں آیا ہے تو اسے اربیق میں ہی ادا کرنا ہے تو یہ بہت باری چیزیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں یہ کیا ہے اتنا اس طرح سے اسے پڑھنا ملہ ہم دھیانی نہیں دیتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے بچوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں مگر یہ جو وین چینل میں ہم نے یہ جو اپیسوڈ چالو کیا ہے اس کا مقصد ہی ہے یہ کہ بچے بھی اسے سیکھیں اور بڑے بھی اسے اچھے سے سیکھیں کاف یازر کی کاف علیف زبر کا کاف واپش کو لام واپش لو لام یازر لی لام علیف زبر لا لو لی لا میم علیف زبر ما میم واپش مو میم یازر می ما مو می نون یازر نی نون واپش نون نون علیف زبر نا نی نون نا واو علیف زبر وا واو واپش وو واو یازر وی واو وو وی ہا یازر ہی ہا علیف زبر ہا ہا واپش ہو ہی ہا ہو ہمزہ واپش او ہمزہ علیف زبر اا او آ ہمزہ یازر ای او آ ای یا یازر ای یا علیف زبر یا یا واپش یو ای یا یو جیسے دیکھا ہوگا آپ نے اس طرح سے ہم نے علیف مدی یا اے مدی واو مدی ہم نے اس درس میں سیکھا ہے اور امید کرتے ہوں کہ آپ سیکھیں گے اسے اچھے سے اب بچوں کو معلوم ہو جائے گا کہ علیف مدی کسے کہا جاتا ہے واو اے مدی کسے کہا جاتا ہے اور یا اے مدی کسے کہا جاتا ہے جتنا ہو سکے اس کی پریکٹس کریے کیونکہ جو ہمارا اگلا درس آئے گا اگلا اپیسوڈ آئے گا اس میں ہمیں حرف کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یا اے مدی کس طرح سے پڑھنا چاہیے واو مدی کسے ادا کیا جائے گا اور علیف مدی تو اس کی جتنی ہو سکے آج آپ پریکٹس کریے اپنے گھر پر اور پورے ویک میں آپ اس کی پریکٹس کریے تاکہ اگلے حرف اگلے درس میں اگلے اپیسوڈ میں آپ بہترین سے بہترین پڑھ سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے عزازت خدا حافظ بڑھتے ہیں مورال اسٹوری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں سلام علیکم آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سن ڈے مدرسہ میں آج میں آپ کے لئے جو اسٹوری لے کر آئی ہوں وہ بحل الدانہ کے زمانے سے جھڑی ہوئی ہے ہم تمام جانتے ہیں کہ بحل الدانہ کتنے سمارٹ تھے ایک بار بحل الدانہ ایک راستے سے گزر رہے تھے جب وہاں پر ایک بہت ہی فیمس اوریٹر جنید بگدادی بھی وہی راستے سے اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ یعنی کچھ سٹوڈنز کے ساتھ گزر رہا تھا وہ بہت ہی فیمس اوریٹر تھا اب آپ جانتے ہیں اوریٹر کیا ہوتا ہے وہ جو کہ سپیچز دیتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو میٹنگز کو ہوسٹ کرتے ہیں انہیں ہم اوریٹر کہتے ہیں یعنی جو لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ اسی راستے سے گزر رہے تھے انہوں نے بحل الدانہ کو آواز pewnoktion کم ray کہا یہاں آؤ یہاں کہ اگر آپ کو مجھ سے کام ہے تو آپ یہاں پر آئیں بات بھی صحیح تھی کہ اگر انہیں کام ہے تو وہ پ performed پاس جارے سکتے تھے وہ وہاں پر گئے بحل الدانہ نے ان سے کہا کہ بتاؤ آپ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تو اوریٹر ہوں میں لوگوں سے باتیں کرتا ہوں میں اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتاتا ہوں تو انہوں نے کہا اچھا اب کیا باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں اور کس طرح بتاتے ہیں کس طرح بولتے ہیں تو انہوں نے کچھ وقت رکا سوچا اور پھر کہا کہ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے باتیں کرتا ہوں ٹھہر ٹھہر کے کرتا ہوں سمجھ کے کرتا ہوں تاکہ لوگ میری بات سمجھے میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات ان کے سمجھ میں آئے تو آپ کو پتا ہے بہلل دانا نے کتنی اچھی بات کہیں انہوں نے کہا کہ بات کرنا یعنی کہ بولنا کسی میٹنگ کو ہوسٹ کرنا یا اوریٹر ہونا کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ آپ ہر حال میں سچ بولیں اور اگر آپ سچ بولنا نہیں جانتے تو پھر آپ بولنا ہی نہیں جانتے اب میں آپ سے یہ کہوں گی بچوں کہ جب ہم سپیچز لکھتے ہیں سکول کے لیے ہمارے ایسے وغیرہ تیار کرتے ہیں تو ہم بھی کتنی بار کتنی چیزیں ایسے ہی لکھ دیتے نا صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو اچھی لگے جبکہ ہمیں وہ کوالیٹی نہیں ہوتی اگر ہمیں ٹیچر کہیں کہ رائٹن ایسے کہ آپ اپنی ممی کو کس طرح ہیلپ کرتے ہیں یا آپ نے ویکیشن میں کونسی اچھی چیزیں کی ہے تو ہم اٹھا کے لکھ دیں گے ہم نے کسی گریب کی مدد کی یا میں ممی کے ساتھ پورا وقت کچن میں تھا اور میں نے مما کی بہت ہیلپ کی میں نے مما کی کپڑے فولڈ کرنے میں ہیلپ کی ان کو گروسریز لا کر دی یا پھر میں نے کیسے کسی کی ہیلپ کی میں نے جا کے کسی کو کھانا دیا یا کسی کو پڑھایا کسی کی مدد کی اگر ہم نے محض ان چیزوں کو لکھا ہے اور ٹیچر کو دیا ہے اور یہ سچ نہیں ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے کیا ہم نے ٹھیک کیا کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے لیکن چلیے کوئی بات نہیں ہمیں جب اپنی گلتی کا احساس ہو جائے وہ ہی بڑی بات ہوتی ہے اور اپنی گلتی کو صدارنے والے لوگ صدارنے والے بچے اللہ کو بہت پسند ہیں تو آپ سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم صرف اوریٹر ہی نہیں بنیں گے ہم ایک سچے اوریٹر بنیں گے ایک ایسے انسان ایک ایسے بچے بنیں گے جو کہ سچ بولیں اور سچ بولنے والا کس کو پسند نہیں ہوتا سو آج سے ہم پریکٹس کریں گے ہم جب بھی بولیں گے ہم سچ بولیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاتما آپ کے لئے کیا لیکر آئی ہے السلام علیکم بچوں ہم لگاتار سنڈے مدرسہ سے آپ لوگوں کو ازاداری کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ہم شور جس طرح ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا آپ اسی طرح آپ مجلسوں میں جاتے ہوں گے اٹینٹ کرتے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے بچوں کی کس طرح سے اگر ہم پر کوئی اعتراض کریں تو آج ہم آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے آپ کو یہ جواب کسی کو جا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے انڈیسٹائننگ کے لئے ہم آپ کو صرف بتائیں گے اب جیسے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہی دین بچایا ورنہ دین نہیں بچتا تو کچھ ہم بات کریں گے ہمارے اس سیشن میں اسی اعتراض کے بارے میں اور ہم کو امید ہے کہ جب یہ سیشن ختم ہوگا تو آپ کے داؤٹس کلیر ہو چکے ہوں گے اب جیسے کچھ جیسے گورنمنٹ ہے یہ بہت ہی پاورفل انٹیٹی ہوتی ہے یعنی ایک جگہ کی کوئی حکومت ہے یہ بہت پاورفل ہوتی ہے اس چیز کے آگے کسی کا پاور نہیں چلتا ہے اگر ہم دیکھیں کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ بین ہو گیا ٹویٹر بین ہو گیا اور آپ کہیں کوئی ریپورٹنگ نہیں کر سکتے یا ہم لوگ جو جورنلزم ہے وہ ٹرو جورنلزم ہے ماں باقی نہیں رہتا کیونکہ گورنمنٹ کا بہت پریشر رہتا ہے اس ہی طرح جب اس زمانے میں بنی امیہ کی گورنمنٹ تھی وہ اپنے آپ میں بہت پاورفل تھی اور وہ لوگ اس زمانے کے لوگ بھی اپنی گورنمنٹ سے افکوز دڑتے تھے ان لوگوں کو بھی وہی بیان کرنا پڑتا جو گورنمنٹ کہتی یعنی اگر ہم لوگوں کو گورنمنٹ کہے کہ اس طرح سے کہو اس طرح سے نہیں کہو تو ہمیں افکوز وہ فالو کرنا پڑے گا اسی طرح جب یزید خلیفہ بن بیٹھا تو وہ بہت ساری چیزیں تخت پر بیٹھ کر ایسی بیان کرنے لگا جو بہت زیادہ غلط تھی جیسے کہ وہ کہتا ماذا اللہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہیں آئی کوئی قرآن نہیں اترا اور یہ سب بنی حاشم نے صرف خلافت کے لئے ایک ڈھونگ رچایا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک گورنمنٹ کا باشندہ ایک نمائندہ اپنے تخت پر ایسی باتیں کرے تو ہسٹری کیا لکھے گی ہسٹری وحی لکھے گی جو محرقین ہیں یعنی جو ہسٹری رائٹرز ہوتے ہیں وہ وحی لکھیں گے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اور اگر اس کے خلاف کوئی نہ اٹھے سپوز اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے ایک چیز کہ اس طرح سے ہے یہ چیز ہے اور کوئی وحی نہیں آئی کوئی قرآن نہیں اترا کوئی اس کے خلاف نہ اٹھے تو جب آنے والے لوگ جب ہسٹری پڑھیں گے انہیں لگے گا کہ یہ صحیح ہے ایسا نہیں ہوا ہوگا اور خدا نہ خواستہ ماذا اللہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہوگا کیونکہ اگر یہ بات غلط ہوتی تو کوئی نہ کوئی تو گورنمنٹ کے خلاف سٹینڈ لیتا اور اس زمانے میں تو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام خود موجود تھے وہ کیوں خاموش رہے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا یعنی اس بات میں کوئی سچائی ہوگی تو لوگ اسی بات کو مانتے اور اس زمانے میں یزید کا بہت زیادہ روب تھا اب ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے تو جو کچھ وہ پھیلا رہا تھا وہ بات بہت تیزی سے پھیل رہی تھی تو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اگر کوفے کی جانب نہ جاتے اور اپنے کام سے کام رکھ کے وہ مدینہ میں بیٹھے رہتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کوفہ میں کیا ہو رہا ہے تو پھر یزید کے جو لوگ جہاں کہیں بھی جاتے وہ اسی بات کو عام کرتے اور اسی بات کو پھیلاتے اور ایک دن ایسا آتا کہ دین اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا اور پھر سے جس جاہیلیت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نکالا تھا باہر سارے لوگ پھر اس جاہیلیت میں واپس پہنچ جاتے اسی لئے امام حسین علیہ السلام نے اپنا شہر اپنا وطن چھوڑا کہ جو چیز کوفے میں شروع ہوئی ہے وہ آگے نہ بڑھ پائے اور اگر امام حسین علیہ السلام پاور چاہتے خلافت چاہتے تو وہ اپنی فیملی کو لے کے بالکل نہیں جاتے کیونکہ ان کی فیملی قتل ہو جائے ہم لوگ اپنی فیملی کو کتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری فیملی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے ہماری فیملی پہ کوئی آنچ بھی نہ آئے تو کیسے امام حسین علیہ السلام اپنی ساری فیملی ان کی بچیاں ان کے چھوٹے بچے ان کے جوان بچے وہ سب کو لے کے پہنچ جائیں گے وہ بھی چاہتے تو یزید کی طرح لوگوں کو بہت زیادہ پیسوں کا تخت و تاج کا لالج دیتے بلکہ امام حسین تو کیا نہیں دے سکتے تھے اور وہ بہت بڑی فوج کھڑی کر سکتے تھے اور یزید کے خلاف وہ اس جنگ کو جیت کے اس کو ہرا دیتے لیکن امام حسین علیہ السلام کا مقصد خلافت پاور یہ بالکل نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کا مقصد صرف اور صرف دین اسلام کو بچانا تھا جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت و مشکتوں سے پھیلایا تھا اور اسی لیے وہ اپنے پوری فیملی کے ساتھ گئے اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح جنگ کو ٹالیں اور اپنی طرف سے جنگ نہ گئیں لیکن یزید جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام ایک بہت ہی انفلوینشل اور پاورفل یومن بینگ ہے اور ان کی بیعت بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے انہیں فورس کیا کہ امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لے تو ہم لوگوں کو یہ بات بہت اچھے سے پتا ہونا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف دین اسلام کی حفاظت تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی حفاظت تھی کیونکہ یزید وہاں بیٹھا ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کیچڑ اچھار رہا تھا وہ تو ان کے نواسے تھے امام حسین علیہ السلام نے یہ تاریخی سٹینڈ لیا جسے آج ہم مناتے ہیں آشور کی طرح بلکہ ہم پورے دو مہنہ آٹھ دن اس غم کو اس ان کے سٹینڈ کو یاد کرتے ہیں تو کچھ دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں السلام علیکم بچوں آج ہم سورے الک کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے سورے الک تیسوے پارے کا نائنٹی سکت سورہ ہے اور اس سورے میں ٹوٹل نائنٹین آیتیں ہیں کیونکہ یہ سورہ بڑا ہے تو ہم اس سورے کو دو اپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے تو آئیے سورے کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ آیت اکرہ بسم ربک اللذی خلق فرسٹ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے پروردگار کا نام لے کے پڑھو جس نے تمہیں خلق کیا ہے سیکنڈ خلق الانسان من علق سیکنڈ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے انسان کو جمع ہوئے کھون سے بنایا ہے تھرڈ آیت اکرہ وربک الکرم تھرڈ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ پڑھو کہ تمہارا پروردگار سب سے بڑا کریم ہے فوت آیت اللذی علما بالقلم فوت آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے ففت علم الانسان مالم یعلم کی آیت فرماتی ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ تمام چیزیں سکھائی ہے جس کے بارے میں تمہیں نہیں پتا تھا تو فوت آف ففت آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جتنا بھی ہمیں علم ہے جو بھی ہمیں نالج ملی ہے وہ سب اللہ کی جانب سے ملی ہے ہمیں سیکس آیت سیکس آیت فرماتی ہے کہ بے شک انسان سرکش ہے سرکش کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بات نہیں سنتا دس اوبیڈینٹ ہو جاتا ہے نافرمانی کرتا ہے سیونت اس بنا پر کہ وہ بے نیاز ہے سیونت آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان تمام چیزیں سیکھ لیتا ہے تب اسے لگتا ہے کہ اسے خدا کے ضرورت نہیں ہے اور وہ بے نیاز ہے ایت آیت اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا ہے جو آپ کو اچھے کام کرنے سے رکھتا ہے یہ آیت فرماتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو نائنٹ اور تینت آیت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب ایک اللہ کا بند جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تب ایک شخص جو اللہ میں بھروسہ نہیں کرتا جسے لگتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے اور اسے اللہ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ آ کر اسے منع کرتا ہے تو اس لاسٹ آیت میں اللہ انسان کے بارے میں منشن کرتا ہے جسے لگتا ہے کہ وہ اللہ کے بینے اپنی زندگی کر سکتا ہے تو اس 10 آیت سے ہم کیا سکھتے ہیں پہلی بات کہ ہمارے پاس جو بھی علم ہے ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے اور ایک دن ہمیں اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے سیکنڈ ٹھنگ کہ جب ہمارے پاس سب کچھ ہے جب اللہ نے ہمیں تمام چیزیں عطا کی ہے تب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے اور ہم بے نیاز ہیں تو ہم یہاں سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم تو آئیے دیکھتے سسٹر نیلم ہمارے لئے کونزے کوئس قریشنز لے کے آئی ہے تو آئیے بچوں اب بڑھتے ہیں کوئس سیکشن کی طرف اور آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس ہفتے کے سوالات سے جناب علی اکبر علیہ السلام ہمارے کس امام کے بیٹے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام ہمارے کس امام کے بیٹے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام کی عمر مبارک کربلا میں کتنی تھی جناب علی اکبر علیہ السلام کی عمر مبارک کربلا میں کتنی تھی آپ کے ٹائٹلز کیا ہے آپ کے ٹائٹلز کیا ہے سو پیارے بچوں اگر آپ ان سوالات کے جواب جانتے ہیں تو ہماری واتس ایپ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی سکرین پر موجود ہے جوابوں کے ساتھ ضرور بھیجیے گا اور آپ اپنی پچھلز بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں جو کہ ہم دکھائیں گے ہمارے پروگرام میں یہ رہے پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جوابات آپ کی ٹی وی سکرین پر حضرت عباس علیہ السلام کے القاب یعنی کی ٹائٹلز کیا ہے آپ کے القاب ہے سککہ حرم کمر بنی حاشم اب الفضل سککہ سکینہ آپ کی عمر مبارک کربلا میں کتنی تھی آپ کی ایج کربلا میں 32 years تھی آپ کی والدہ کا آپ کی مدھر کا کیا نام ہے آپ کی والدہ کا نام ہے جو کہ امیل بنین کے نام سے بھی مشہور ہے اب آئیے آپ کو روبرو کرواتے پچھلے ہفتے کے وینرز سے یہ رہے وینرز کے نام آپ کی ٹی وی سکرین پر شفق فاطمہ کازمی ناسک والیہ زہرا لکناؤ علی ابباس چھتیز گڑ تثیر فاطمہ زیدی لکناؤ سے کٹس پروگرام سنڈے مدرسہ میں اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی چند نئی سٹوریز اور نیو انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے آپ کی رائے کے رسپونس ہمارے لئے کافی اہم ہے آپ انہیں ہمیں واتس سیپ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجئے اجازت پر بنے رہیے چینل وین کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ مدرسہ